جنرل پریز مشارف صاحب کی کتاب اندل لائن اوف آئر کی نیریشن جاری ہے مشارف صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نواز شریف صاحب کے کمرے میں انٹر ہوا جب انہوں نے مجھے چیف و آرمی سٹاف بنانے کے لیے بلایا تھا تو ایک بڑی فاتحانہ سمائل کے ساتھ اپنی چیر بے براجمان تھے انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کو چیف و آرمی سٹاف بنانے کا فیصلہ کیا ہے میری خوشی کی انتہا نہ رہی خیر رسمی باتوں کے بعد میں باہر نکلا اور سب سے پہلے آرمی ہاؤس گیا جہاں میں نے اپنے سے پہلے چیف و آرمی سٹاف جنرل جانگیر کرامت سے ملاقات کرنی تھی جانگیر کرامت صاحب کی بہت زبردست پرسنیلٹی کہ انہوں نے ریزائن کرنے کے باوجود کسی قسم کی کیونکہ ان سے ریزائن لیا گیا تھا پھر بھی انہوں نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کہی میں نے ان سے پوچھا کہ سر کیا حالات ہیں جس میں آپ نے ریزائن کر دیا جس کے جواب میں انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا صرف مجھے مبارک بات دی ان سے دس پندر منٹ بات کرنے کے بعد میں باہر نکلایا یقینی طور پر میں نے اپنی فیملی سے بات کی اپنی بیرنٹ سے اپنی وائیو سے جو کہ بہت خوش ہوئے اسی دوران وہ جرنل جن کو میں نے سوپر سیڈ کیا تھا یعنی جرنل جنگیر جرنل علی کولی خان خٹک ان کی کال مجھے آئی اور بہت ہی بیدلی سے انہوں نے مجھے مبارک بات دی اب جرنل علی کولی خان صاحب کو اگلے دن میری اپوائنٹمنٹ کی جو سیرمنی تھی اس کی سارے انتظامات دیکھنے تھے لیکن میری حیرت کے طور پر انہوں نے مجھ سے کہا کہ جرنل صاحب میں ایک شادی میں شرکت کیلئے پشاور جانا چاہتا ہوں اور اس مشرف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک چیف آرمی سٹاف کی سیرمنی ہے اور آپ کو پشاور شادی کیلئے جانا ہے اس کے جواب میں انہوں نے مجھے کہا جرنل علی کولی خان خٹک صاحب نے کہ شاید میں واپس نہ ہوں میں نے جرنل علی کولی خان سے کہا کہ جرنل علی تم چاہو تو اپنی سرویس کنٹینیو کرنا چاہتے ہو اور اگر چاہو تو ریزائن کر دو میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی سرویس کنٹینیو کرو جرنل پرویز مشرف صاحب کے مطابق اس دن کے بعد جرنل علی کولی خان نے کبھی مجھ سے صحیح مو بات نہیں کی ہمیشہ مجھ سے ناراض رہے حالانکہ اس کے باوجود کہ میں نے ان کو بہت سارے ہمارے جو کورس کے ڈینرز ہوتے تھے اس پہ بھی بلایا لیکن وہ اس پہ بھی نہ آئے حالانکہ مجھ سے ناراض کی بنتی تھی لیکن آرمی کے فنکشنز جس میں ہم سارے کورس میں ٹکٹے ہوتے تھے اس میں ان کو ضرور آنا چاہیے تھا یہ بات بھی ریکارڈ کے لیے کہنا ضروری ہے کہ جرنل علی کولی خان صاحب نے مشرف کی بک پہ کافی تنقید کی تھی اور اس لیے بات کہی تھی کہ اس بک میں مشرف صاحب نے انہیں بہت ہی نیگٹیو کریکٹر بنا کے پیش کیا ہے کہ میں مارشاللہ کے حق میں تھا اور میں جرنل کرامت صاحب کو بار بار کہتا تھا کہ آپ نواز شریف کو برطرف کر کے مارشاللہ لگائیں بارال مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں اسی طرح لکھا ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ آپ اور کونسی ویڈیو کی نیریشن سننا چاہتے ہیں بہت شکریہ